ان کو سپورٹ کروں گا میں بڑے ہو گیا اور میمہ کا سارا بنوں گا جس طرح لوگ آج میری مدد کرنے پروردگاہ مجھے بیس آدھے کہ میں بھی لوگوں کے کام آئے پھر انہوں نے کہا یہ ایکسپائر ہو چکے اس کے بعد کیا ہو گئے یہ آپ پچھتا جاتے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان شاہد حسین بخاری اور میں ہوں سونیا شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے رمضان کی خصوصی نشیات بہار رمضان شاہد یہ جو مائے ہوتی ہیں نا ان کی محبت بڑی بے مثال ہوتی ہے دل کے یہ بڑے قریب ہوتی ہیں اور علاق کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچے نا تو پھر ان کی پریشانی بھی الگ ہوتی ہے آج ہم آپ کو ملوارے ہیں ناظرین شاہ فیصل کی ایک ایسی ماں سے جو کہ اپنے بچوں کا سہارا بن کے کھڑی لیے تکلیف ہیں انہیں بیمار ہیں لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہی ہیں اور اپنے گھر کا کام چلا رہی ہیں بلکل سونیا ماں کی تو کیا بات ہے ماں نہیں ہے جس کی تو وہ اس وقت اس معاشرے کے اندر اس زمانے میں لا وارث ہے تو ماں کے بارے میں کیا کہے ماں جس کی نہیں اس کے لیے تو کہا ہے کہ دعا کرے اب تیری ماں نہیں رہی تو چلتے اس ماں کے گھر دسترخان سجاتے ہیں اور افتاری کرتے ہیں اور اس ماں کی دکھ بری دسترخان سنتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی لیتے ہیں ناظرین کہتے ہیں نا ماں وار تھنڈیاں چھاناں آج میں شاہ فیصل کی ایک ایسی ماں کے ساتھ موجود ہوں جو کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کے لیے تھنڈی چھاؤں بنی ہوئی ہیں میری بہن رخصانہ یا شاہد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خود بیمار ہیں لیکن بچوں کی تعلیم سے لے کے گھر کے اخراجات تک ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں بلکل ایسی ہے ماں ماں ہیں ماں کے بارے میں کیا بیان کریں رخصانہ کس طرح سے مجھے تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ آپ کے ہزبنٹ کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد آپ کے حالات کس طرح سے مشکل ہو گئے اور اب آپ کس طرح سے اپنا روزانہ کا گزر بسر کر رہیں ہیں لاغڑن ہونے کی وجہ سے میرا کام ختم ہو گیا پھر میں اس کے بعد بیمار پڑ گئی بیمار پڑھنے کے بعد تھوڑی بہتری آئی پھر میں نے بھائر نکل کے جو پچوں کی جو چیز ہوتی ہیں دالسیوں میں غیر ہوتی ہے وہ میں بیشتی تھی پچھلے سال میں نے یہ گرمیوں میں یہ کام کیا لیکن سردیوں کے اندر بہت زیادہ میری تکلیف بڑھ گئی تھی بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی کہ میں کالر بھی لگاتی تھی اس کے بعد میں نے سردیوں میں بلکل بھی کام نہیں کیا اب جب گرمی آئیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ کروں لیکن ابھی میری جو طبیعتیں وہ اجازت نہیں دے رہی ہے کہ میں کچھ کام کر سکوں اور پھر رمضان شریف بھی آگئے تھے اب یہ رمضان چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر میں اگر اللہ نے مجھے حمد دی تو پھر میں دوبارہ سے میں وہی کام کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میں اپنے بچوں کا خیال کر سکوں اپنے بچوں کی جو خواہشات ہیں جو ان کی ضروریات ہیں ان کا پورا کر سکوں روئے نہیں ضرور انشاءاللہ آپ کی خواہشات ان بچوں کی خواہشات پوری ہوگی اور آپ مجاہد ہو رہتے ہیں باہمت ہو رہتے ہیں کہ شوہر کی جانے کے بعد آپ نے ان دو معصوم بچوں کو لے کے چلا اور ماں سنیا یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چاہتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھلائے اچھے سے اچھا پہنائے آرڈ ویس ہولا کا یہ کمرہ ہے اس میں یہ رہتی ہے خاتون اسی کے اندر کچھن ہے اور اسی کے اندر واشروں میں جو کمانے والا تھا دنیا سے وہ تو چلا گیا ساتھ جانے کے بعد یہ تین لوگ چھوڑ گیا ایک ماہ اور یہ دو بچے چاہتی یہ خواہش ہے کہ بچے بڑے محنت کرتی ہے مزوری کرتی ہے تو کیا چیزیں بیچتی تھی آپ جو میں جیسے بند پر جو ٹھیلے پر دالسی ہوتی ہیں ٹھیلے کے اندر جو رکھتی بہت ساری سی ہوئی ہیں جیسی ہوتی ہوتی ہیں تھوڑے سے کالے والے چھولے بنا لیا تھوڑے سے جو آلو ہوتے ہیں وہ بنا لی اتنے ہی آج اگر میں چھولے بھی بنا رہی ہوں تو صرف آدھا پہ چھولے بناتی تھی کیونکہ ایسی جگہ کو پر اتنی چیزیں چلتی نہیں ہے تھوڑے سے پانی والی پھلکیاں بنا لی پس یہ بناتی تھی کہ میرا کہ میرا سمان کے پیسے نکل جاتے تو میرا گھر کا ہو جاتا اتنا کتنے پیسے مل جاتے ہیں یہ سب مجھے پانسو چھے سو روپے مجھے مل جاتے تھے یہ بیچنے کے بعد ہاں نہیں پانسو چھے سو روپے مجھے مطلب جو میں کرتی تھی کام کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چھے سو بھی ہو گئے سات سو بھی ہو گئے جیسے بچے زیادہ آگئے تو آٹھ سو تک بھی ہو جائے کہتے تھے تو تو بھی مسلم سے آدھے اپنے سمان کے لیے لگتی تھی یہ سب کرونا سے پہلے تھا نہیں یہ کرونا کی بات کیا میں نے انشاءاللہ دن دن میں ڈرڑ سو روپے کا کام کرتی تو ڈرڑ سو روپے میں آپ سوچے کہ ایسے تین سال پہلے کتنی ہو گئے یہ رمضان کا مہینہ ہے بہبرکتوں کا مہینہ ہے اللہ اپنی رزق کے دروازے کھولتا ہے اور بہت ساری لوگ ایسے ہیں اللہ کی ولی انشاءاللہ اللہ آگے بڑھیں گے آپ کا سہارہ بنیں گے انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بامیں گے انشاءاللہ میرے بچے میں چاہتی ہیں میرے بچے اچھے بنیں آج ہم جس طرح ہماری مدد لوگ کر رہے ہیں میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اتنا دے کہ جس طرح لوگ آج میری مدد کرنے پروردگا مجھے بھی ایسا دے کہ میں بھی لوگوں کے کام ہوں ہمیرے کونسی کلاس میں پڑھتی ہیں ایٹ میں ایک کلاس میں اچھا ہمیرہ کیا بننا چاہتی ہیں آگے کیا ایمز ہیں آپ کے ماشاءاللہ آپ کے امی تو بہت مہنتی ہیں بہت سٹرگل کر رہی ہیں اپنی زندگی میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھی تو آپ کا کیا ارادہ ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں رانڈ میں جاؤں گے تو ہمیں دو سلیٹ کرنے ہوتے ہیں ایک تو بائیو سلیٹ کرنی ہوتے اور ایک کمپیوٹر تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں کمپیوٹر کا کورا سیکھوں اور میں کمپیوٹر کے فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں بہت اچھی فیلڈ ہے کمپیوٹر کی اور اس میں آگے جابز بہت اچھی ہیں بلکل آپ کمپیوٹر کی فیلڈ میں جائیں آگے جا کے سوفٹرین انجینئرنگ جوائن کرنا چاہتی ہیں بہت اچھا اسکوپے بیٹا سوفٹرین انجینئر کا پوری دنیا میں اور انشاءاللہ آپ کی خواہش بوری ہوگی روزے رکھتی ہیں کبھی دسترخان میں کبھی چیز کی کمی ہو جاتی تو امہ سے لڑتی تو نہیں نہیں جو ملتا ہے اس کا شکر ادا کرتی ہیں آئے میرے خدا دیکھیں یہ سفر والی بچیاں کہ جو مل جاتے ہیں شکر ادا کر لیتا ہے بیٹا ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم آپ جیسے لوگوں کے گھر جاتے ہیں دسترخان سے جاتے ہیں اور اللہ بھی فرما رہا ہے کہ جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کی درد باٹیں ان کا ساتھ افتار ہی کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے کو پوچھنے والا اس معاشرے کے اندر اس زمانے میں کوئی نہ کوئی آئیں خاندان میں کوئی لوگ آتے ہیں پوچھنے خاندان میں نہیں جب میرے شہر کے انتقال ہوا تھا تو بس میری احساس اور دو نندے آئیں تھی اور ایک دیرانی آئی تھی اس کے بعد پھر وہ چالیس فکر کی نیاز دلی اس کے بعد وہ لوگ آئیں اس کے بعد ان لوگوں نے بلکل بھی خبر نہیں لی میری چار سال پاتھوہ سال لگ گیا ہے نہ کوئی فون کرتی ہیں نہ کبھی آتی ہیں نہ کبھی خیریت نہ کوئی امداد کچھ بھی نہیں کرتی ہیں باقی ناسسرال کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ ہے نہ میری میکی کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے جو میں خود کرتی ہوں وہ ہے اور جو لوگ میری مدد کرتی وہ ہے انشاءاللہ بس اللہ میرے مددگار ہے بلکل بے انشاءاللہ بس اللہ سے رعا کرتی ہوں نمازیں پڑھتی ہوں اور اللہ سے اپنا سارا عدد بیان کرتی ہوں کہ اللہ تُو میرے مددگار ہے تو ہی یہ زباب پنائے گا میرے تو ہی میرے زباب کی کرتے گا مزارش یہ ہے کہ ہمارے پرگرام کا مقصد بھی ہے باہر رمضان کا کی آپ کا جو عروضہ رکھتے ہیں آپ اپنے گھر پر بڑے بڑے دسترخان سجاتے ہیں بڑی بڑی افطار ڈینرز کے اندر لاکھوں روپیہ کرتے ہیں اب یقین کریں صرف ایک فیملی کا سارا بن کے دیکھیں اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ بھی یقین کریں زندگی میں بہت خوش ہوں جائیں گے ناظرین افطار کے بعد ہم اپنی باہمت باہوصلہ بہن کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ان کے بیٹے سے بات کریں گے جلکل کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام محمد عمر ہے ماشاءاللہ اور کونسی کلاسیں پڑھتے ہیں بیٹا؟ میں نائن میں پڑھتا ہوں نائن میں کونسا سبجیکٹ لیا آپ نے میں نے بائیو لیا بائیو لیا کالوج میں کیا پڑھیں گے جا کے اچھے نمبر لیں گے نہیں لیں گے؟ انشاءاللہ اچھے نمبر لیں گے یہ ماں کا سارا بنیں گے؟ مجھے انشاءاللہ بلکل بازو بننا ہے ماں کا ٹھیک ہے تو سارے دن کیا کرتے ہو؟ میں صبح سے صبح سکول جاتا ہوں سکول سے آنے کے بعد تھوڑا آرام کرتا ہوں اس کے بعد ٹیوشن ٹیوشن سے آنے کے بعد مسجد نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد جلدی سو جاتا ہوں اگلے دن صبح جلدی سکول جانا ہوں ملکون زبر جست اچھی بات ہے پڑھنا ہے اپنی ماں کا سارا بننا ہے بیمار ہے بچاری مہیند کیا آپ کو پڑھانے کے لئے کہ باپ کی بھی خواہشت ہی اور امی کی بھی خواہش ہے کہ میرے بچے پڑھیں کہ بڑے بھائی ہونا جی بڑے بھائی ہونے کا کیا کردار ادا کرتے ہیں ان کے مطلب ان کو سپورٹ کروں گا میں بڑے ہوگا اپنی ماں کا سارا بنوں گا میری شادی تقریب ان کو دو ہزار پانچ میں مرے شادی ہوئی تھی ان دو ہزار دس گیارہ ان کا فالیسک اٹیک ہو گیا اس وقت بھی ہم لوگ بند پر یہی کام کر رہے تھے رات کے اندر ہم لوگ بیچ باج کر ہم گھر پر آئے تھے آکے میں نے ان کو کھانا دیا کھانا کھایا دوائیاں دیا ان کو میں نے کھلا کے پھر ہم لیٹ کے پھر اچانک ستے بیت قراب ہوئی لیکن جانے کے پندرہ بیس منٹ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اسپطال جاتے کے ساتھی المستفہ یہاں پہ تھی نمبر میں میاں لکے گئے انہوں نے کہا کہ بڑے کارڈیو لے کے جان کے حالت بکر آ رہے ہم نے ان کو میرے ایمبولیس میں لیٹالتے کہ ساتھ یہ ختم ہو گیا تھا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ انتقال ہو دیا جب ہم بڑے کارڈیو پوچے بھائی نے ہمارے جب ان کو سیدھا کیا تو ان کے موہ سے اور ناک سے جانا جھاگ نکل لیتے مجھے تو اس چیز کو نہیں سمجھیتی کہ انتقال ہو گئے لیکن میرے بھائی سمجھ گئے تھے پھر ہم لوگ اندر گئے اندر جانے کے بعد انہوں نے کہا میرے بھائی سے کہے دیا کہ یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں لیکن مجھے نہیں بتایا پھر دوسرا لوگ انہوں نے کہا کہ ان کو دوسری طرف لے کے چلے جاؤ پھر میں ان کے ساتھ دے ہی میں پھر میں ان سے پوچھا کہ آپ ان کو یہاں کیوں لے کر آگے ان کے ٹیٹمنٹ بھی نہیں کہا پھر انہوں نے کہا یہ ایکسپائر ہو چکے اس کے بعد کیا ہو کہ یہاں کو اچھکا جاتے ہیں اللہ چار اور مجبور ماں کے الفاظ ہیں کہتی ہیں خود نہیں اس کے بعد لیکن اس کے ارادہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں لوگوں کو بھی بیٹھوں اور وہ لوگ جو صاحبِ حیثیت ہیں اللہ نے سب کچھ دیا وائے اس کی نعمتوں کا نظور ان کے گھر پر ہے لیکن نا جانے کیوں ان کو اس طرح کی فیملی نظر نہیں آتی انشاءاللہ یہ وہ بہا ہمت ماں کے آنسو ہے جس کے شوہر جانے کے بعد میرے شوہر بہت اچھے تھے مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے یہ ہماری باہمت ماں ہے ہماری بہن ہے جو کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کے لئے کھڑی میں اور یہ کہہ رہی ہے شاہد کہ میں کبھی اپنی خواہش کا نہیں سوچتی میں سوچتی ہوں کہ میرے بچے کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش باقی نہ رہ جائے گھر کا خرچہ کس طرح سے چلتا ہے انہوں نے ابھی ہمیں بتایا کس قدر مشکل ہو چکی ہے تو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں پروگرام دیکھنے والے اور وہ تمام مخیر حضرات جو یہ دیکھ رہے ہیں انہیں آگے بڑھنا ہوگا ان کا سہارا بننا ہوگا نا صرف رمضان کے مہینے میں شاہد بلکہ رمضان کے بعد بھی میں نے بار بار کہا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یتیم اور بیواؤں کا سہارا بنو میں تمہارا سہارا بنوں گا اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو زمین نیوز چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ان لوگوں تک پہنچائیں اس پروگرام کو کہ شاید کوئی خدا کا بندہ یا مخیر حضرات جس کے دل میں رحم آ جائے اور آکے ان کا سہارا بنے مجھے اور سنیا شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ نیو بان